ہم بھی دس تاریخ کو احرام کی حالت میں میدانِ عرفات سے دعائیں کر کے اور مفتنی سلمان صاحب کی پھرسوز دعا میں شریک ہو کر وہاں سے نکلے صبح کے وقت نکلے تقریباً ساکھ بجے جہاں کنکری ماری جاتی ہے جس کو چمرات کہتے ہیں اس سے ڈیڑھ دو کلومیٹر پہلے کچھ ایسا لگا کہ لوگ روک رہے ہیں تو وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کیوں روک رہے ہیں اینا آگے کوئی بڑھوا آیا ہے پیچھے سے لوگ آ رہے ہیں اور آگے بجمع رکھا ہو رہا ہے تو ہم داہری طرف ہو لیے ہم اب جتنے یہ ساتھی نکھلے تھے یہ سب بہتر بہتر ہو گئے مصطفی سلمان صاحب کہیں اور چلے گئے مصطفی فاروق صاحب کہیں اور ہمارے کمرے کے دو تین ساتھی تھے وہ سب اور ہمارے ساسی کا بہت کے مہادرے آدھ الدین کے ساتھ آدھے بہت ہی وہ سب الگ الگ ہو گئے اور مجمع میں اتنا کساب میرا ہو گیا کہ اب انسان جیسے یہاں کے لوگوں نے سنا بھوکتا اور مچی بھگتا نہیں مچی کوئی بھگتا نہیں بھاگنے کے وہاں ضعبت نہیں تھی وہاں تو ایک دل برابر انسان کے ہٹنے کی کوئی احمد نہیں تھی کہ انسان نہ دائم جا سکتا نہ بائے نہ آگے نہ پیچھے بلکل پیچھو پیچھ میں پسے ہیں پچاس فٹ چورہ بناستہ ہیں دونوں طرف خیمے ہیں اب آخر کیا کرے پھر میری ان آنکھوں نے دیکھا کہ لوگ خیموں پر چھنے لگے اور ایک بڑی داڈاک واپس ہونے لگی تو دل میں ہی آئے کیونکہ اس سے پہلے دی اللہ نے بہت سفر کر آئے کہ اس راستے سے واپس نہیں ہو سکتے جو شخص کندے ہی مارے گا وہ دوسرے راستے سے آئے گا اب اس سے واپس ہونا اور ایک خیموں پر چھنے اس کا مطلب ہے کوئی خطرہ ہے کوئی بہت اہمدار دی اس لئے فور کے آنکھ یہ کیا تھی ظاہران اپنے آپ کو حلاقت میں نہیں لیلنہ چاہیے موت تو اللہ کی طرف سے ہے وہ نے آنکھ یہ کیا کہ نہیں اب کسی اس خیمے کی طرف جانا چاہیے اب میں بیچ میں پرسا ہوا تھا اللہ سے دعا بھی مانی کہ کسی طرح میں کنارے تک پہنچ جاؤں گا بہرحال دعا بھی کی اور کوشش بھی کی اور کس طرح لوگوں کو چیرتا ہوا اور اپنے بدن کہ میں جو بھی اللہ نے طاقت دی کنارے پہنچا اگرچہ اس میں میری بڑی سینہ بھی دبا دی زخمی بھی ہوا تکلیف بھی ہوئی لیکن اللہ کے راستے میں یاد رکھئے اللہ کے راستے میں ایک معمولی زخم آ جائے اللہ اس کو قبول کرتا ہے اور اللہ اس کی وجہ سے بھی نیکی آتا فرمتا ہے اس لئے وہاں تکلیف کوئی تکلیف نہیں کسی طرح میں کنارے تک آ گیا ہے میں بھی آ گیا اور یہ حضرات بھی آ گئے ہوں گے اب مسئلہ یہ تھا کہ چاند کیسے بچائی جائے خیمے والے اپنے خیمے نہیں کھول لیں وہ تھے دوسرے منکوں کے کیا بتا ہے اس اللہ کے گھر میں پڑھنا کہنا بڑھا ہے جو لوگ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے آپ بھی وہ دشمن ہیں چاہے وہ کنافقین ہو یہودی ہو یا شیعہ برعال انہی لوگوں کے انتظائر کے اور ان لوگوں کے کچھ خیمے تھے نمالوں کیوں نہیں وہ کھول لیں تھے برعال ہمارے لوگوں نے جو طاقتور تھے اس خیموں کو بھاگا توڑا اور کسی طرح ریلہ ایک اندر گیا ایک راستہ بن گیا اسی میں ہمانک اندر چل گیا اندر چلنے میں بھی گرے ایک شخص نے اندر سے ہاں کھیچ لیا تو اس میں اندر پہنچ گئے اب ایک گھنٹہ ہم اس میں بیٹھے جو پانی ہمارے پاس تھا وہ ہم نے دوسرے کو دے دی یہ سوچ کر کہ یہ شخص پریشان ہے ابھی ہمیں اتنی پیاس نہیں ایک گھنٹہ جو میں نے منظر دیکھا ہے حقیقت یہ ہے میرے پاس وہاں افاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں کہ بلکل اس پیامت کے منظر کے بارے میں سنا تھا انسان بلکل مشہ میں ہوگا کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی بلکل یہ حال تھا کہ لوگ خیمے میں آتے تھے گرتے پڑھتے تھے اور اس کے بعد ختم انتقال ہو گیا آخر سمجھ میں یہ آیا کہ انسان اندر آ گیا اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا کئی موتیں ہو گئیں ہمارے حریف پرید میں اب پیاس کی شدت سے ہم بھی پرشان اور اندازہ لگا کہ ان لوگوں کو بھی پانی کے نمیلے کی وجہ سے موت آئی گیا موت تو لکھتی اللہ کی طرف سے لیکن سبب بند گیا پانی میں نمیلنا یا گرمی کی شدت تیمپریچر اس دن وہاں تقریباً تیرد بن تھا جیسا کہ دیکھا میں نے اور بتایا تھا ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تیرد پر تیمپریچر اور اس میں لگاتار دھوپ میں ساڑھے تین چار کلومیٹر کا چلنا اب جب پانی کی پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو میں وہاں سے رکھا اور سوچا کہ پانی نہیں تھا پانی نہیں تھا لیکن وہاں کا انتظام انتہائی آگا ہے میں اس واقعے کے تعلق یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے دل میں یہ آ جائے کہ نہیں وہاں کا انتظام ناقصہ نہیں وہاں کا جو انتظام ہے میں دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہوں دنیا کا کوئی ملک ویسا نظم نہیں کر سکتا لاکھوں آدمیوں کے کھانے پانی رہنے کا انتظام سوچ نہیں سکتا اس کے ذہن و دماغ میں وہ تدبیر نہیں آسکتی جو اللہ نے وہاں کے دماغوں کو وہاں کے لوگوں کو دی بہت ہے میں اٹھا کہیں سے پانی ملے فوجی لوگ پانی پھیک رہے تھے پانی کی بوتلیں وہاں پر تھندے پانی کی تو وہ ایک ہاتھ میں آگئی ہاتھ میں آگئی میں نے سوکا چلو موٹ سوک رہے تھے کلیدہ موک اور دھا بلکل آپ کو اللہ کی گھر میں بیٹھ بتا رہا ہوں کہ یقین نہیں تھا کہ اب بچنے کی کوئی امید ہے لیکن جب پانی آیا تو دل میں ہوا کہ چلو اس پانی کو پی لیں گے پیاس کی شدت ہے جیسے ہی میں نے پانی پینے کے لیے اس کا رہنا دھولا تو ایک شخص کو دیکھا کہ بلکل وہ لبے دم ہے وہاں سے میں اٹھ کر پیرا تو ایک راستے بننے ہوئے ہاتھ میں جانے والے جانتے ہیں کہ دو خیموں کے درمیان راستے بڑھتے ہیں وہاں پر بہت کچھ لوگ پڑھے ہیں کسی کا انتقال ہوگے ایک شخص کو دیکھا کہ لبے دم ہے وہاں بلکل موٹ ملائے ہوئے ہیں کوئی عربی شخص کا اس نے عربی میں مانک کہا یعنی پانی اٹلا اب دل میں یہ آیا کہ اگر میں نے اس کو پانی دے لیا یہ بچ گیا تو ہو سکتا ہے اللہ کو یہ نیکی پرسند آگا ہے اور ہماری نظر کا ذریعہ بن گا ہے موت اور زیست اور حیات تو اللہ کے اتحاد آپ یقین مانئے صرف اس نیت سے میں نے وہ پانی پورا کے پوری بودن اس کے موں میں ڈال دیا اور بضائی اب کوئی بیٹ نہیں تھی لیکن بروقت اللہ کی مدد سنکو رکھا تھا انتوں سے اللہ یا سنکو کہ اگر تم مدد کرو گے اللہ کی یا اللہ کے بندوں کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا لیکن اس کا جیتا جاتا ثبوت اس ناچیز میں دیکھا کہ اگلے خیمے میں لوگ پانی مانگ رہے تھے کیونکہ وہ کسی کو پانی نہیں دے رہے وہ کہہ رہے تھے بھئی میرے پاس جو پانی ہے وہ میرے لیے ہم کسی کو نہیں دیں گا میں نے بھی وہاں جا کر وہ اسے پانی مانگا وہ عربی گوٹ سے عربی میں بات کی ہم نے کہا یہ مسئلہ ہے اتنا بہا حاصلہ ہے اگر تم کسی کو پانی دو گئے تو ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے احمداد کا ذریعہ بن جائے پتہ نہیں اللہ کے اس بردے کے دل میں مخلوق قلوب اللہ ہے کیا آیا کہ اس نے فوراں اپنی بوتل لائیا اور اپنی بوتل سے پانی بھرا پاٹر کولر سے اور اس کے بارے پانی کے بوتل ہم کو دے دیں اب یہ دیکھیں ملت ہے نا اللہ کی کہ پانی کے بوتل اس نے کسی تو نہیں دی وہاں سیگڑوں لوگ اس نے پوچھ رہے تھے لیکن اس نارچی اس کو اللہ نے اس کے ذریعے پانی کے بوتل دلوائی میں نے ایک درہ بیٹھ کر پانی پیا اپنے چہرے پر ڈالا سر پر ڈالا اور کافی دیر تک اونا بیٹھا تھا اب ظاہر ہے جسم بلکل ٹوٹ چکا تھا تقلیم بھی تھی لیکن اللہ واقعی حمد دیتا ہے قابط دیتا ہے ایسے اپنے مقدس مقامات پر کہ وہاں سے میں دوسری سبت پر آ گیا اور آنے کے بعد ابھی رادہ کیا کہ جمرات پر جا رہے ہیں شیطان کو کنگری مارنے اور اللہ کو یہ عمل بھی بہت پسند ہوئے اس لیے اب خینے پر نہیں اپنے مقام پر جانے کے بجائے بنی گئے ہلکے ہلکے کس طرح بیٹھتا اٹھتا کسی طرح جمرات پر پہنچ گیا اور سالے دو بجے سالے دس بلے میں نے کنگری مارنے میں نے یہ باقیہ اس لیے بتایا کہ بہت سے یہاں سے پھون گئے بہت سے لوگوں نے صحیح پوچھی تو الحمدللہ بھردار کی دعاوں کی برکت سے اصلاح نے ہم کو نجات دی اگر یہ تو نہیں کہنا چاہیے موت اگر لکھی تھی تو موت آتی وہ مقدس مقامات کی موت بھی پڑی مقدس ہے لیکن اللہ نے شاید زندگی کے کچھ لمحات گزارنے کا اور موقع دیا کچھ خدمت کے دین کرنے کا اور کچھ شاید گدھگار زیادہ ہوں تو شاید گناہ اپنے ہم سارے نہیں معاف کروا سکے یا جو بھی وجہ وہ اللہ نے براد زندگی دی آپ حضرات کی دعا نہیں تھی نافیز آپ کے سامنے ہیں باہت ہے لیکن اس واقعے سے ایک بات کہنا چاہوں گا خدا کے لیے ذہن جواب میں یہ آنا نہیں چاہیے کہ میں وہاں نہ جاؤ ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ نہیں اللہ تعالی ہمیں وہاں پہنچائے ہمارے اقابلین کے لیے خواہش تی حضر شیخ خطیعہ رحمت اللہ علیہ خطہ رعہ عمال کی جن مرتب جن کی ہے انہیں نے خواہش تھی اللہ نے ان کی خواہش قدول کی مدینہ مناورہ ان کا اتقال ہوا ہوا وہاں مدفول ہیں جنہ تل بقی جہاں لاکھوں لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں لاکھوں لوگ قبر پر فاتحہ پڑھ لیں اور ایسی مختص سب زمین پر موت یہ بھی بڑی خوش نصیب ہے برحال مکتی فاروق صاحب اللہ ان کی قبر کو نوع سے پھر دیں وہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے بالکل قبرے کے ساتھ ہی تھے بڑے ہم سے محقہ کی تعلق بکتے تھے لیکن وہ فوق ہو گئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ہوں کو اور کتنے بھی وہاں پر شہید ہوئے ان سب کی مفرد فرمائے اور ان سب کے بارچات کو درد فرمائے وآخورت دعوانا والحمدللہ ربیلہ